میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائے دار میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے اجڑے ویران دیار ملک یا جگہ عالم جہان یا دنیا ناپائے دار عارضی اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اس ویران جگہ پر میرا دل نہیں لگتا اس عارضی دنیا میں کسی کی نہیں بنی یعنی کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ بہادر شاہ زفر برے سغیر پر مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے برے سغیر پر جب انگریزوں نے اپنا تسلط یعنی قبضہ جمایا تو بہادر شاہ زفر کو جلا وطن کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن نہائیت پریشانی اور قسم پرسی میں گزارے یہ غزل بھی انہوں نے رنگون کے قید خانے میں بیٹھ کر لکھی بہادر شاہ زفر چونکہ پورے برے سغیر کے حکمران رہ چکے تھے اس لیے انہیں یہ قید خانے کی زندگی کیسے پسند آ سکتی تھی اس غزل میں انہوں نے اپنی انہی محرومیوں اور بے بسیوں کا ذکر کیا ہے کہ میرا دل اس زیران اور اجڑے ملک میں نہیں لگتا میں سخت پریشان اور بدحال ہوں سکون کا ایک لمحہ بھی مجھے میسر نہیں کوئی پل ایسا نہیں ملتا کہ میں غم سے چھٹکار اپا سکوں مگر پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس عارضی اور فنا ہو جانے والے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جسے غم سے نجات حاصل ہوئی ہو یہاں صرف میں ہی نہیں بلکہ ہر انسان دکھی اور پریشان گھے مرزا غالب نے اسی حقیقت کی طرف یوں اشارہ کیا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں یعنی غم اور زندگی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں جس طرح انسان زندگی سے نجات پانے کے لیے اسے موت کے موں میں جانا پڑتا ہے اسی طرح غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھی اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا تب ہی جا کر غموں سے چھٹکا را ملے گا آئیے اب شعر نمبر دو کی طرف بڑھتے ہیں عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے عمرِ دراز لمبے عمر آرزو خواہش اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے چار دن کی مختصر سی زندگی مانگ کر لائیا تھا جس میں سے دو دن خواہشات کرتے کرتے اور باقی دو دن ان خواہشات کے مکمل ہونے کے انتظار میں ہی گزر گئے آئیے اب اس شعر کی تشریف سمجھتے ہیں عزیز طلبہ بہادر شاہ زفر برے صغیر پر مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے برے صغیر پر جب انگریزوں نے اپنا تسلط یعنی قبضہ جمایا تو بہادر شاہ زفر کو جلاوطن کر کے رنگون یعنی برما بھیج دیا گیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن نہائیت پریشانی اور قسم پرسی میں گزارے یہ غزل بھی انہوں نے رنگون کے قید خانے میں بیٹھ کر لکھی بہادر شاہ زفر چونکہ پورے برے صغیر کے حکمران رہ چکے تھے اس لیے انہیں یہ قید خانے کی زندگی کیسے پسند آ سکتی تھی اس غزل میں انہوں نے اپنی انہی محرومیوں اور بے بسیوں کا ذکر کیا گیا کہ ہم اللہ تعالی سے چار دن کی زندگی مانگ کر لائے تھے اللہ تعالی نے تو انسان کو یہ زندگی اپنے عبادت کے لیے عطا کی ہے مگر ہم نے اس چار دن کی زندگی کے دو دن تو ترہ ترہ کی خواہشات پیدا کرنے میں گزار دیئے اور باقی دو دن ان خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں کٹ گئے نہ تو خواہشات کی تکمیل ہوئی اور نہ ہی اللہ کی عبادت ہو سکی عمر کے اس حصے میں آ کر اب احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہم یہ مختصر سے زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار لیتے تو ہمیں دنیا سے رخصت ہوتے وقت افسوس کا سامنا نہ کرنا پڑتا مرزا غالب نے بھی یہی بات کچھ اس انداز میں کی کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ تعالی نے ہمیں جو جان دی تھی وہ ہم نے دے دی یعنی ہم مر گئے موت سے دوچار ہو گئے حق تو یہ ہے سچی بات تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اللہ کی اس دی ہوئی زندگی کا ہم سے حق ادا نہ ہو سکا